بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین بلکل ویسی ہی خبریں آ رہی ہیں جسی خبریں ایکسپیکٹ کی جارہی تھیں میاں نواز شریف صاحب کو بہت بڑا ریلیف ملا اور عدلیہ جو ہے وہ خود میاں صاحب کو ریلیف دینے کے لیے پہنچ گئی ہے اور عدالت کی جانے سے بڑا فیصلہ سنا دیا گیا ہے سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ کیا میاں صاحب کے پاکستان آنے سے اس بات کو چھوڑ دیں کہ آیا وہ جو ہے ان کو ریلیف دیا گیا کس طرح سے دیا گیا بہت کچھ سوچل میڈیا پر اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے اب سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ کیا میاں صاحب کے واپس آنے سے کوئی نون لیگ کو فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا اور اس کے بعد کچھ اور جو ہے وہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے لیے مشکلات جو ہے ان کے ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی دلچسپ ہے میاں نواز شیف صاحب نے پاکستان آنا تھا اور اب وہ پاکستان پہنچ رہے ہیں اس وقت وہ سعودی عربیہ میں ہیں نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ جا کے انہوں نے شکرانے کے نوافل پڑے ہیں اور انہوں نے جناب یقیناً ان کی ایک بڑی خواہش پوری ہوئی ہے ڈیمانڈ بھی یہی تھی اور خواہش بھی یہی تھی کہ انہیں پاکستان پہنچنے پر گرفتہ آپ نہ کیا جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کا یہ فیصلہ غلط تھا میاں صاحب کو جو ان کے مشیر ہیں وہ بری طرح سے مروا رہے ہیں اس کی وجہ یہ کہ میاں صاحب بہت لمبے عرصے کے بعد چونکہ واپس آ رہے ہیں اور اگر وہ ریلیف لینے کی بجائے عدالتوں میں جاتے اور گرفتار ہوتے ہیں گرفتاری کے بعد وہ اگر ریلیف لیتے تو پھر بات سمجھ میں آتی تھی کہ انہوں نے پاکستان کے عدلیہ کا جو عزت و احترام ہے اس کا خیال رکھا ہے لیکن ہوا کیا کہ جو احتساب عدالت کے جاج ہیں محمد بشیر صاحب کل بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ درخواست دائر کی گئی تو اسی وقت جو ہے وہ سوالات اٹھائے گئے ادروائز کل ہی یہ درخواست نے مٹا دی جانی تھی نیب پروسیکیوٹر جو ہے وہ بغیر نوٹس کے وہاں پہ پہ پہنچ گئے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جاج صاحب نے کہا جی کہ اگر آپ چیرمن نیب جو ہیں ان سے پوچھ لیں تو پھر کیس بھی ابھی نمٹا دیتے ہیں تو وہ پھر اس کو پینڈنگ رکھا گیا آج تک اور آج جو ہے وہ اسلامباد ہائی کوٹ نے بھی فیصلہ سنا دیا اور احتساب عدالت کے جاج محمد بشیر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی فیصلہ سنا دیا اور احتساب عدالت کے جاج صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ کس طرح کے مانسیٹ کے ہیں اور ان کو کنوں نے لگایا کس طرح سے وہ ساری چیزیں آپ کو پتا ہے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا میاں نواز شریف کے پاکستان آنے سے نون لیگ کو کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں کیونکہ جس طرح سے میاں شباہ شریف نے سولہ وہینے کے حکومت میں نون لیگ پر خود کوش حملہ کیا ہے اس کے بعد نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف صاحب کوئی تبدیلی لاسکیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بلکل اسی طرح سے چلتے جس طرح سے انہوں نے کہا تھا اور جب عدم اعتماد لائی گئی تھی فوری طور پر الیکشن بھی جانے بڑھا جائے اور یہ بات اندریکارڈ ہے کہ میاں نواز شریف یہ چارے تھے کہ فوری طور پر الیکشن بھی جانے بڑھا جائے کیونکہ اس وقت عمران خان کی جو پاپولیٹی کا گراف ہے وہ کافی زیادہ ڈاؤن ہو چکا تھا لیکن عدم اعتماد کے بعد جب انہوں نے حکومت سنبھالی اور اس کے بعد وہ فیصلے کیے جو کہ پاکستانی عوام کو پسند نہیں آئے یقیناً کسی کو کوئی اپنے لئے تکلیف دے جو فیصلے ہیں وہ پسند نہیں آنے تھے لیکن حکومت کی عیاشیاں اسی طرح سے رہیں جس طرح سے ان کے دورے حکومت کے اندر الیکشنز کو سبوتاز کرنے کے لئے عدالتی حکامات کو جوتے کی نوک پر رکھا گیا وہ آن دی ریکارڈ چیزیں موجود ہیں اور جس طرح سے نولی کی جانب سے فیصلے کی جاتے رہے جس طرح کی باتیں کی جاتے رہی وہ ساری چیزیں عوام میں ان کی مقبولیت کو کم کرنے کا باعث بنی ہیں اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جب عدالتوں کے اشتہاری ہیں تو آپ عدالت سے ریلیف لینی کے بجے آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ وہاں پہ آکے اترنا ہے اسلامبادی ائرپورٹ پہ جو اتا تارڈ نے بتایا کہ اسلامبادی ائرپورٹ پہ وہ اتریں گے اور اترنے کے بعد وہ جائیں گے کہاں پہ جی وہ پہنچیں گے لاہور جی ٹی روڈ کے جی ٹی روڈ بریکہ لگیاں تو بلو کی ٹور دیکھ کے پتہ نہیں جی ٹی روڈ پہ بریکیں لگتی ہیں کہ نہیں لیکن بہرحال یہ جو جی ٹی روڈ کا علاقہ ہے یہ نون لیگ کا جو ہے وہ علاقہ گردانہ جاتا ہے اور وہاں پہ ان کی کافی زیادہ ایم این ایس بھی ہیں سیٹیں بھی انہوں نے ہمیشہ کافی اچھی جیتی ہیں لیکن نواز شریف صاحب جو ہے اگر ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہے اور وہ ڈیل اگر وزیراعظم بننے تک ہے یا پھر میاں نواز شریف کی قیسز ختم کر کے انہیں دوبارہ الیکشن میں حصہ لے کر دینے تک ہے تو بھی جو ہے وہ آنے والے چند دنوں کے اندر بات سمجھ میں آ جائے گی کیونکہ اس وقت دو چیزیں ڈسکس کی جاری ہیں ایک تو یہ کہ عوام کی جانب سے جو مسلم لیگ نون کے سخت ترین فیصلے تھے سخت ترین فیصلے کیا اسحاق دار ہے وہ آئے اور انہوں نے جس طرح سے محشد کا بڑا گرک کیا وہ آپ کے سامنے ہے اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جس طرح کی سیاست کرتے رہے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ نون لیگ کے لیے کافی زیادہ پروبلمیٹک تھی اب میاں نواز شریف اگر تو اسی وقت جاتے ہیں اپنا علاج وغیرہ کرواتے ہیں اس حال میں ہی واپس آ جاتے ہیں تو بھی وہ اپنی عوام کو مو دکھانے کے لائک ہوتے ہیں اب پاکستانی عوام بھری پڑی ہے پاکستانی عوام کا غشہ جو ہے بجا اپنی جگہ پہ دیکھیں جب بھی آپ پہ مشکل وقت آتا ہے آپ بھاگ جاتے ہیں عوام کو چھوڑ کے بیٹ چھو رہے اور جب آپ کو موقع ملتا ہے آپ کوئی اس بات کی شورٹی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر کوئی ریلیف لے سکتے ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی مطلب ریلیف مل سکتا ہے آپ وزیراعظم بن سکتے ہیں تو آپ پاکستان آ جاتے ہیں تو اس وقت پاکستانی عوام کا جو موڈ اور مزاج ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے میاں صاحب جو ہے وہ دیکھے کہاں تک ریلیف لے سکتے ہیں اگر تو میاں صاحب کو لیول پلئنگ فیلڈ دے گئی اور عمران خان کے کیسز بھی ختم کر دئیے گئے اور اس کے بعد ان کو بھی میدان میں اتار دیا گیا اور اسٹرابلشمنٹ کی جانب سے نیوٹرل ہو کر حقیقی معنوں میں دونوں جماعتوں کو کہا جائے کہ اب الیکشنز کروائے جائے نواز شیف جو ہے اس کے بھی کیسز ختم کر دیں عمران خان کے بھی کیسز ختم کر دیں اور پھر دونوں پارٹیز جو ہیں ان کو ایکولی الیکشن کے اندر تمام بڑی پارٹیوں کو حصہ لینے کا موقع دیا جائے تو ناظرین اس کے بعد ہونا کیا ہے اس کے بعد ہونا یہ ہے کہ پاکستانی عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے پھر فیصلہ کرے گی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ طاقتور حلقوں کی جانب سے یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ نواز شیف کو وزیراعظم بنانا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی بات ہے کیونکہ میاں نواز شیف نے جو لازٹ ٹائن پریس کانفرنس کی تھی لندن کے اندر اور جس میں انہوں نے جنرل کمر جعوید باجوا اور اس کے بعد لیفت نے جنرل فیض حمید جو کہ پاکستان کی خوف ایجنسی کے آئی ایس آئی کے چیف رہے ہیں ان کو اعتصاب کی عدالت میں ان کا اعتصاب کرنے کے حوالے سے سخت بیانات دیئے پھر میاں شہباز شریف جو ہیں انہوں نے ان کو سمجھایا مریم نواز نے ان کو سمجھایا کہ آپ ساری گیم کا بیڑا گھرک کر رہے ہیں تو جب اس طرح کی صورتحال صاحب نے آ چکی ہے تو آئی ڈونٹ سنگ سو کہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ میاں نواز شیف صاحب پر اعتماد کریں کیونکہ ان کی فرقی کسی وقت بھی گھوم سکتی جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو میاں صاحب جو ہیں ان کا مزاج کچھ اور طرح ہو جاتا ہے تو وہ کسی وقت بھی ان کی فرقی گھوم سکتی ہے لہٰذا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے عمران خان کا اگر اپوزیشن کے اندر ہیں تو اپوزیشن میں وجود ہونا ضروری ہے جب تک ایک سٹرانگ اپوزیشن نہیں ہوگی تو تب تک ایک حکومت جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں چل سکے گی جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم سرکار کی ایک ہومیوپاتھک قسم کی اپوزیشن تھی تو کوئی مطلب ان پر ترقی کرنے والا نہیں تھا اور اسی طرح کی صورتحال بنی ہوئی تھی تو جب اس طرح کی سیچوشن بن جائے تو پھر اس میں پاکستان کے لیے فائدہ نہیں ہوتا ایک دوسرے کو فائدہ دیا جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ بات چیز جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی چل رہی ہوگی یہ جا کے اس کی بہت زیادہ چیزیں سامنے نہ آئے لیکن بات چیز چل رہی ہوگی اور الیکشن کے نزدی عمران خان کی کیسز بھی ختم ہو جائیں گے تمام جو سیاسی پارٹیاں وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جو سیاسی پارٹیاں ان کو ریلی ملنا چاہیے اور جو کیسز ہیں سیاسی بیس کے اوپر بنے ہوئے عمران خان ان کو کافی زیادہ کوشش کی گئے کہ وہ ملک سے چلے جائیں لیکن وہ ملک سے نہیں گئے وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں میاں صاحب واپس آ رہے ہیں اس بات کو چھوڑ دیں کہ جو ریلی ملا تو ایسا یہ سب کچھ ہونا ہی تھا یہ باتیں تیہ تھی میاں صاحب تب تک میدان میں اترتے ہی نہیں جب تک انہیں پتہ نہ ہو کہ معاملات ہماری فیور میں جا رہے ہیں لیکن یہ بات جو ہے وہ حضم نہیں ہو رہی کہ میاں نواز شیف کو یہ گارنٹی دی گئی آپ کے وزیراعظم بنائیں گے پاکستانی عوام جو ہے اس وقت کافی زیادہ وہ اور طرح کے موڈ میں ہیں دوسری جانب آپ کو یہ بتاتی چلیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت جو کچھ کر رہی ہے چہے جا کے سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ نیگٹیب کمپین کی گئی لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جو اس وقت رول پلے کیا جا رہا ہے وہ بڑا موڈل قسم کا رول ہے محشد کو سہارہ دینے کے لیے جس طرح سے جنرل آصر منیر صاحب کی جانب سے اکدامات اٹھائے گئے ہیں جس طرح سے پاکستان سے دہشتگردی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے یہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کے حوالے سے کام ہو رہا ہے یا پھر دیگر جو معاملات ہیں اس کے اندر دیکھا جائے تو بڑا پوزیٹیو رول ہے محشد اس طرح کنٹرول ہو رہی ہے اب دیکھیں شائع خود دونوش وہ دوبارہ سے سستی ہونا شروع ہو گئی ہیں تو یہ وہ چیزیں تھیں جن پر ہاتھ ڈالنا بڑا ضروری تھا اور میاں صاحب جو ہے ان کو یہ گوارہ نہیں ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ معاملات کے اندر کہیں پر اپنا عمل دخل اپنا سرسول دکھائیں لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ جتنے بھی ممالک ہیں جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والے ایک تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو آگے ایک جو چہرہ آئے اس میں الیکشن کے لیے تو وہ بڑا قابل قبول سا ہونا چاہیے اور لانگ ٹرم جو ہے وہ پولٹیکل سیٹ اپ چلے تاکہ وہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کریں دوسری جانب فوج کی گارنٹی ڈیفینٹلی وہ مانگتے ہیں اور وہ گارنٹی دینی بھی چاہیے جس طرح سے لوگوں نے اعتراض کیا جی کہ آرمی چیف صاحب کا کیا گام ہے کہ وہ تاجروں کے ساتھ ملاقات کریں بھائی آپ اپنے دماغ کا علاج کروائیں آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے پچھتر چھتر سال ہو گئے ہیں آپ کو پاکستان کے نظام کو معاملات کو دیکھتے ہوئے ابھی تک آپ وہی کے وہی کھڑے ہوئے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے معاملات کیا ہیں ان کی سنگینی کیا ہے تو اس وقت جو ہے وہ آرمی چیف اور تمام پولٹیکل پارٹی سب کو ایک پیج پر ہونے کی ضرورت ہے پاکستان کے موجودہ حالات اس بات کے متقاضی ہیں اس بات کے قتل متقاضی نہیں ہے کوئی اس طرح کا ایکسپیرمنٹ کیا جائے عمران خان ایک پپولر لیڈر ہے ان کو میدان میں اترنا چاہیے میدان میں آنا چاہیے اگر نواز شیف کو ریلیف دیا گیا ہے وہ ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی تھی انہوں نے کہتے ہیں کہ اگر نواز شیف جو کہ تیارہ اغوا کے کیس کے اندر اگر وہ بری ہو کے پاکستان کے وزیر آسم بن سکتے ہیں تو عمران خان نے کون سا اتنا بڑا جنم کیا ہے بہرہ آنے والے دنوں کے اندر میہ نواز شیف کی واپس آنے کے بعد بارڈی لینگویج ان کی تقریریں دیکھنے کے بعد ہی کو فیصلہ کیا جائے گا کہ آخر اصل گیم ہے کیا البتہ ابھی جو ہے وہ عدالتوں کے جانے جو نے ریلیف ملا ہے ناظرین اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنے کمیٹ سیکشن روٹنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے اللہ حباریس